موسیقی 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 ہے اور میں اقبال صاحب سے چلیں اپنے داکتوں کہ میں ایک کومنٹ میں آپ کے لئے کر دوں کہ وہ میں چاہتا ہوں سر آپ کومنٹ کریں کیونکہ اپنا دفاعی کرنا ہے سیاسی دفاع کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمکیو ایم نے بارہا اس جن کے خلاف آواز اٹھائی یہ جو کراچی کے جن ہے بتہ خوری ٹارگٹ کلنگ لیکن اس کے فوری چند لمحوں کے بعد یہ شور خاموش ہو جاتا ہے اس بار بھی اسی بیٹھک میں جمعیرات کو بات ہوئی جمعیرات کو بات ہوئی اور ہم نے کہا مزاکن کہ یہ شور ہے آپ کا دو دن میں ختم ہو جائے گا یہ بار بار تھنڈے کیوں ہو جاتے ہیں اقبال صاحب کیا وجہ ہے یہ تو بھائی امی سے پوچھے گا لیکن آپ نے جہاں رحمان ملک کے بیان کا حوالہ دیا میں حوالہ دوں گا ہمارے سندھ کے محترم وزیر ہوم منسٹر منظور وسان صاحب انہوں نے کہا ارے باتہ خوری تو 1945 سے چل رہی ہے جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی بیان ہے کہ آج کیا بھوت سوار ہوا کہ باتہ خوروں کے خلاف اور میرے بھائی آفاق نے کیا کہا وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہا ڈر اور خوف سے میرے بھائی کی سننے نہیں نہیں آپ کھل کر رہے ہیں آفاق نے کیا کہا وہ تو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں وہ سے شروع دن سے بھتہ لیتے ہیں الطاف حسین صاحب آفاق صاحب نے فرمایا کہ بھئی خود ہی لیتے ہیں خود ہی شروع کر رہے ہیں دیکھیں ایک اور بات ایک تیسری بات پہلے جو بکتم سے ان کی بات کرتے ہیں دیکھیں تیسری بات جو حکومت میں شامل لوگ ہوتے ہیں انہیں احتجاج زیب نہیں دیتا اگر آپ کو بھتہ خوری سے حقیقی نفرت ہے تو آپ حکومت سے ریزائن کیوں نہیں کر جاتے ہیں یہ کیا مذاق ہے کہ وہاں پر خلوہ ماننا بھی کھائیں اور انہیں گالی بھی دیں یہ میرے چوتھی بات ایک اور بہت اہم نقطہ ہے بھائی کہ آپ ہر لحاظ سے وفاقی حکومت کے سیے ہیں صوبائی حکومت کے سیے ہیں اور عرصے دراز سے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے پرویز مشرف کے بھی نور نظر رہے وہاں پر بھی اختدار میں رہے ہیں میرے کراچی کے عوام نے کیا حضور کیا ہے کہ نہ ان کی جان و مال کا تحفظ ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے ہماری جو ایک سرکولر ریلوے ہوتی تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا پھر گرین بسز آئیں تھی ان کو بھی بند کر دیا گیا ہر طرف مافیا کیوں ہیں ایک طرف لینڈ مافیا ہے ہمارے وہ نہیں ہیں جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں جی ایک ہر طرح کے لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے مینگروب کو تباہ کر کے شہر کو تباہ کر کے لیکن میرے شہر کے مالک یہ ہیں حکمرہ یہ ہیں لیڈر یہ ہیں منتخب نمائندے یہ ہیں اگر ان منتخب کرنے کی یہ سزا ہے کہ کراچی لاہور سے پتر ہو کراچی میں مینگروب بھی کٹیں گے لینڈ گریبرز کی بھی مافیا ہوگی بلڈرز مافیا چل رہی ہے اور کونسی مافیا ہے جو کہ پانی کی مافیا چل رہی ہے میرے نل میں پانی نہیں ہے ٹینکر سے خرید ہو تو پانی بھی ہے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے اور لینڈ ایک اور بھی ہے صرف بھتہ خوری نہیں ہے یہ جو سٹریٹ کرائم بے پناہ بڑھ گئے داکے پڑھ رہے ہیں یہ بھی کراچی کی صحبات ہے بھائی میں کراچی کے مستند رولر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو کس گناہ کی یہ سزا مل رہی ہے آپ کے دورے حکم صدر صاحب ساتھ میں جب ایک فون آتا صدر صاحب کا ہر دفعات جب شور مچتا ہے رات کو ایک فون آتا ہے جمعہ کی رات کو بھی ایک فون آیا ہفتے کو یہ سیشن میں شامل ہو گئے اس فون میں ہوتا کیا ہے آپ کے بھی تعلقات نہیں صدر صاحب سے آپ کی بھی دوستی ہے آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کے پاس بھی کئی بار فون آئے ہیں اس فون میں ہوتا کیا ہے اور آپ بھی مان جاتے ہیں ما شاء اللہ وہ سیاست ایک الگ کٹیگری ہے اور اس کٹیگری میں ظاہرہ سیاست ہی ہوتی ہوگی اب سیاست کس لیول کی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں میں اس بزنس بیدر سیٹی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیاست آپ چیتری بھی کریں چاہے وہ پیپرس پارٹی ہو چاہے مکم ہو چاہے اور کوئی پارٹی ہو چیک ایک نومکس کے لیے اور پیس کے لیے لون اور کے لیے کوئی ایسی لائن دیسائی کر لے ونس ایم فورا اس لئے کہ آپ نے جو بات کہیں اس لئے کہ تردہ پرسن کرکت اس میں کوئی دے کہ ہر وقت چیز بڑھتی ہے جب ایک لیول پر جاتی ہے چاہے ہم شور کریں چاہے ہم کریں جو بھی شور ہوتا ہے تو پھر اس کو رکنے کے لیے ہنگامہ ہوتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے ایک فون آتا ہے فون سمجھ گیا جو سمجھ میں بڑا قیمتی فون میں بڑی بات ہے رحمان ملک رحمان ملک آتا ہے اور رحمان ملک صاحب آکے کرنا شروع کرتے ہیں کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ بہتر ہو جاتا ہے نہیں کیا ٹھیک ہوتا ہے نہیں نہیں میری پاس ہوتا ہے جون جولائی میں لاسٹ رمزان میں اگر آپ کو یاد ہو نگے آپ تھوڑا سو پیچھ جائے رمزان میں اور رمزان سے امیجرٹل پہلے بہت خراب آلات ہو گئے تھے تسرک شنفات کیا ہوا اس کے بعد تھوڑی بہتری ستینڈ بائی ہوا حالات بہتر تو تب ہوں گے جب بارہ چودر داکو پکڑ کے پانسی دے دیئے گئے ہوں یہ تو مسئلہ ہے نا ستینڈ بائی ہوئے کہ بھئی یہاں تھوڑا دن رکھ جاؤ اگلی ہفتے شروع کرنا میرے بائی فیصل میں اسی پیار ہو پوائنٹ یہ ہے کہ دے بہنیس تو شو اٹس بیٹر نو ٹھیک ہے نہیں پوائنٹ ستینڈ بائی ہوا نہیں ستینڈ بائی ہوا اٹس بیٹر جس دن پکڑا جائے گا پرمنٹ سلوشن نہیں ہو رہا جو آپ کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایک تو بات آپ کیا نا نیت اور ضرورت پہلی بات تو نیت ہے سنسیریٹی اب سنسیریٹی نہیں ہے مجھے نظر دیا نیت نہیں سنسیریٹی نہیں اب ضرورت ضرورت تب ہوگی جب کوئی زور پریشر ہوگا زور پریشر وہ آتا ہے وہ جاتا ہے وہ ٹیلی فون کے جادو سے ہے کہ یہ پرمنٹ زور کیسے لگائے گا اب آپ بتائیں گے اب پرمنٹ زور تو دو ہی طریقے دو طریقے ایک طریقہ یہ کہ پولٹل لوگ پولٹیکل لوگ فیصلہ کر کے کریں کوئی ایسا پرمنٹ زور یا جو پیسے دے رہے ہیں وہ زور لگا یا پھر بزنس کمیلٹی پرمنٹلی ایک شٹ ڈاؤن کر کے بیڑھ جائے گھروں پہ آٹھ دس پندرہ دن مہینہ دن جب تک اٹھنا کریں پرمنٹ کہ فون آ جاتا ہے ٹیلی فون آمینی آتا ہے ان کو آتا ہے سر یہی ہوتا ہے مہینہ دن غلط بات کی ہم میرے بزنس کمیلٹی جب فون آتا ہے مہینہ دن ملکے گئے ہیں سم جا کے گئے ہیں آپ لوگوں کو چیمبر میں ہمیں فون نہیں آتا ایک بات سمجھو ہمیں فون نہیں آپ تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو ساتھ بیٹھ جتنا میں بولتا ہوں میں بہت چھوٹا ہوں میں نے چھوٹے بڑے کی بات دیئی ہے اچھے چلے وہ اخبار والے آپ کے ہاتھ ہیں ان کو پوچھو ہم کیا کیا کرتے ہیں سامنے تو یہ بھی بہت کچھ کہتے ہیں سامنے نہیں ہم تو پیچھے آگے سب کہتے ہیں بگر پرابلم کیا ہے پرابلم کیا ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور پولٹیٹل لوگ ہم نہیں ہیں یا تو ایک کام کرو یہ شہر بزنس کمیلٹی کو صحب دو اور تین مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ میری گیریٹی یہ صحیح عمران خان صاحب کو جملہ ہے ہر کو یہ کہتا ہے لیکن حکومت آپ کو نہیں ملے گی عمران خان کی تو باتیں کو پیچھے کچھ اور ہے اس کو چھوڑے دیکھیں ہمارا ریکارڈ ہے چودہ پندرہ سال کا چمبر کا اور جب جو کہا ہے وہ کیا ہے اور یہ ساری بزنس کمیلٹی یہ ہمیں جدر صاحب کو کہا حکومت مجھے دے دیں ہم ہمیں دے دیں ہم کہیں گے نہیں کہا ہے اب تک ابھی تک نہیں کہا ابھی آپ کہیں گے ابھی آپ کی بات سے بات کی میں خویر صاحب سب سے نہیں جاؤں گا لیکن ایک چھوٹے سوال پچھلے چار سال میں کتنا پیسہ آپ لوگوں نے بھتے میں دیا ہے اندازم ایسی ایسی ویگ نمبر